بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں ناظرین السلام علیکم ہم سورہ الانفال کا آخری حصہ مطالع کر رہے ہیں آج ہم کوئی سورہ توبہ کا بھی انشاءاللہ مطالع کریں گے سورہ الانفال کی اس حصے میں ہم سب سے پہلے آداب جہاد و قتال بیان کریں گے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ یہ جہاد جو اسلام میں فرض کیا گیا ہے یہ عام جنگوں کی طرح سے نہیں ہے جس میں ماردھار ہوتی ہے علاقوں کو فتح کیا جاتا ہے بلکہ یہ عبادت ہے اور یہ اسی طریقے سے ہی ادا کرنی چاہیے جیسے کہ نماز روزہ حج زکاة ادا کی جاتے ہیں اس لیے فرمایا کہ جب تم جہاد پہ نکلو تو ثابت قدم رہو اور ہر دم اللہ کا ذکر کرتے رہو اس لیے کہ یہ جنگ اپنی ذات کیلئے نہیں ہے یہ اللہ کیلئے ہے اس کا حکم ہے کہ پوری انسانیت کو ظلم سے آزاد کرو پوری انسانیت کو جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں تم سینہ سپر ہو جاؤ تو یہ اللہ کیلئے ہے اور پھر اس میں اور بھی کچھ آداب ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بڑھنا ہے اس جہاد کے اور جنگ کے دوران میں بھی کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف اور پھر جنگ کے دوران انتہائی مضبوط آن صاحب کے ساتھ سبر اور ایسا سبر کہ اپنے ساتھیوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے تو بالکل کوئی تنازی کی شکل نہیں آنی چاہیے اور نکلتے ہوئے اکرفوں کے ساتھ نہیں شیخی کے ساتھ نہیں بلکہ انتہائی توازوں کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی نیت رکھتے ہوئے دیکھئے میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں ارشاد گرانی ہے ترجمہ ہے اس کا یہ سورہ انفال کی آیت نمبر پیتالیس ہے اے ایمان لانے والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپ اس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی سبر سے کام لو یقیناً اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کی سے رنگ دھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اطراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کے روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ جہاد کے بنیادی آداب ہیں اس کے بعد ایک قائدہ جو اللہ تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے بتا دیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اشار گرامی ہے یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے اور اس کے بار ناظرین ہم ایک انتہائی اہم بات کی طرف آتے ہیں اے کاش اس دور میں ہماری توجہ اس طرف ہوتی آیت کریمہ ہے وَاعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَضُوَ اللَّهِ وَعَضُوَكُمْ اَعِدُّ تیاری کرو مَسْتَطَعْتُمْ جِتنی بھی کی جا سکتی ہے آخری حد تک مِنْ قُوَّةٍ قُوَّةٍ حاصل کرنے کے لیے وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ اور اس زمانے کی جو تیز ترین افساری تیز ترین سواری تھی وہ تو گھوڑے تھے ہر وقت گھوڑوں کو تیار باندھنے کے لیے تُرْحِبُونَ بِهِ عَضُوَ اللَّهِ وَعَضُوَكُمْ تاکہ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو درائے رکھو جنگ اتنی تیاری کرو کہ جنگ ہی نہ ہو کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھے کوئی تم پہ جنگ مسلط نہ کر سکے افمایا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو اللہ انہیں جانتا ہے ان کے لیے بھی تمہیں تیاری کرنی پڑے گی ناظرین یہاں یہ قوت کا حصول جو ہے یہ تو لیٹس ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا اس میں تو آپ کو جو بھی اپنے دور کی لیٹس ٹیکنالوجی ہوگی اس کو حاصل کرنا پڑے گا یہ تو اللہ کی طرف سے قرآن میں فرض لکھ دیا گیا ہے یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ سائنسی علوم کا حاصل کرنا وہ بھی غلط ہیں دونوں کی حسین ملاوٹ سے کام چلے گا دونوں کو یق جان کرنے سے ان کو سنتسز کرنے سے کام بنے گا اس کے بغیر تیاری ممکن نہیں ہے سائنسی علوم ہوں لیکن سائنسی علوم حاصل کرنے سے پہلے اچھا انسان اچھا مسلمان بننا ضروری ہے تو ایک ایسی طرز تربیت اور ایسی طرز تعلیم کی ضرورت ہے جس میں دینی علوم بھی روحانی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی خوبصورت توازن کے ساتھ یق جان ہو چکے ہوں اس کے بغیر اس آیت پہ عمل ممکن نہیں ہے اس کے بعد ناظرین ہم سورہ توبہ کی طرف آتے ہیں سورہ توبہ مدینہ منورہ کے آخری دور سے متعلق ہے اور اس سورہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براءت فرما رہے ہیں ان مشرقین سے جنہوں نے بار بار مسلمانوں کے ساتھ اہد شکنی کی ہے ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یرقبو فیکم اللہ ولا ذمہ یہ تمہارے معاملے میں نہ تو قرابتداری کا پاس کرتے ہیں نہ معاہدے کا پاس کرتے ہیں اور جب انہیں موقع ملتا ہے یہ اہد توڑ کے تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں اب ان کو چار ماہ کی محلت دے دو یہ عرب میں حرمین کے علاقے میں گھوم پھر لیں اس کے بعد ان کو آزادی ہے چاہے تو اسلام قبول کر لیں چاہے یہاں سے کہیں اور جا کے آباد ہو جائیں اس لیے کہ اب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور یہ سارا علاقہ جو عرب کا ہے یہ جزیرت العرب کا علاقہ یہ اسلامی قلعہ ہے اس قلعہ میں ہم ایسے لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے جو ففت کولم نسٹ ہوں ہاں ایک بات ہے اگر یہ بقائمی و ہوش و حواس ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کر لیں کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ تو دین میں یہ تمہارے بھائی ہیں لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے پتا چلے گا کہ سچ مچ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے مسلمان ہوئے ہیں دو علامتیں بتائی ہیں مسلمان کی کہ ایک تو نماز باقائدگی سے ادا کرے گا اور ایک زکاة دیتا رہے گا معلوم ہے کہ دو علامت جن لوگوں میں یہ نہیں پائی جاتی ہیں ان کا اسلام اور ان کا ایمان مشکوک رہے گا ارشادہ فَإِن تَعْبُوا وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَآَتَوُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی نماز قائم کر لی زکاة ادا کرنے لگے تو ان کا راہ چھوڑ دو ان سے کوئی تاررس نہ کرو یہ تمہاری اسلامی برادری میں شامل ہو چکے تو اسلامی برادری میں شامل ہونے کی تین شرائط ہوئیں ایمان توبہ کفر سے توبہ نماز اور زکاة اور باقی باتیں آئیستہشنہ خود بخود آ جائیں گی آگے چل کے اہلِ ایمان سے یوں کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان سے براد اختیار کر لی ہے تمہاری طویل بیس بائیس سالہ جد و جہد کے بعد اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ جزیرت العرب کو اپنا ایک فٹ ہول ایک قلعہ بنا سکو تو اب ایسا نہ ہو کہ پوشیدہ پوشیدہ چھپے چھپے یا تمہارے دل جو ہوں وہ اللہ کے دشمنوں کی طرف اس نظریہ اور اس آئیڈیالوجی کے دشمنوں کی طرف جھکے رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں بہت وضاحت سے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اے اہلِ ایمان اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں سگے بھائی اور سگے والد کو بھی اپنا رفیق نہ بناو اگر وہ دل میں اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے چکے ہیں تو اب تم ان کو ایمان پر ترجیح نہ دو بلکہ ایمان کو اپنے والدین اور اپنے سگے بھائیوں پر ترجیح دے دو تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پر جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا ناظرین غور فرمائیے کہ اللہ تعالی نے یہاں پہ وہ سب لوگ اور وہ سب چیزیں گنوا دی ہیں جو انسان کو محبوب ہو سکتی ہیں اور ایک ایک چیز گنوانے کے بعد کہا ہے کہ دیکھو یہ چیز یہ چیز یہ چیز ان میں سے اگر کوئی تمہیں اللہ کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور ان کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ پھر تمہاری ہدایت کا فیصلہ نہیں ہے کہ فاسقوں کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا آگے چل کے کیونکہ مشرقین جن سے کہ ایک کفار جن سے کہ برات کا اظہار کیا گیا ہے ان میں یہود بھی ہیں تو یہود کی نفسیات کے بارے میں ایک اہم بات بیان کی جا رہی ہے اور یہ اس لیے قرآن مجید کی تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں پہلی بات یہ کہی گئی کہ دیکھو یہودیوں نے اپنے علماء کو رب کا درجہ دے لیا اربابا من دون اللہ بنا لیا جو حقوق و اختیارات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں وہ انہوں نے اپنے پندتوں کو دے لیا دوسری بات یہ لوگ ہر اس دعوت کے خلاف ہیں جو مساوات پیدا کرے اور جو ان کے مالی حقوق کو اور ان کے سودی کاروبار کو نقصان پہنچائے چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اس کو بجھا دیں اس چراغ کو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اسلام کو نافذ کر کے رہے گا اور پھر یہود کی ایک نفسیات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرتے ہیں اور مال و دولت کو ہی اپنا خدا بنائے رکھتے ہیں یہ دو تین آیات ہیں ان کا ترجمہ کیے بغیر ترجمہ سنائے بغیر مجھے تسلی نہیں ہوگی یہ سورہ توبہ کی تیسری آیت یہودی کہتے ہیں کہ ازیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مقتلا ہوئے تھے خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے یعنی جس چیز کو یہ لوگ حلال قرار دیتے ہیں وہ حلال ٹھہر جاتی ہے جیسے حرام قرار دیتے ہیں وہ حرام ٹھہر جاتی ہے اللہ کی بھیجیوئی کتاب توریت اور اللہ کی بھیجیوئی شریعت جو ہے وہ دھری کے دھری رہ جاتی اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک معبود کی سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ جس کی سوا کوئی مستحق عبادت نہیں پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناغوار ہو وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناغوار ہو اے ایمان لانے والوں ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے تو غور سے سنیے گا اس آئے کو اور ڈرنا چاہیے ہمیں کہ کہیں اس بیماری میں ہم تو مقتلع نہیں ہیں اے ایمان لانے والوں ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی بیشانیوں اور پہلووں اور پیٹھوں کو دھاگا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا لوگ اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو یہ یہ یہود کے علماء اور درویشوں کا حال ہے جو اس زمانے کے پیر بنے ہوئے تھے ناظرین آگے چل کے صدقات کے بارے میں آتا ہے لیکن اس سے پہلے قرآن مجید ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ دولت جو کفار کو ملتی ہے یا ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا بھی ذکر ہوا یہ ان کے لئے نعمت نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسی دولت کے ذریعے سے اسی دنیا میں ان پہ عذاب مسلط کر دیتے ہیں اور یہ مشاہدے میں آئے ہیں اس قسم کے لوگوں کے بالے میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ ان کی جب یہ بھوڑے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد ان کو زلیل کرتی ہے وہ اس دولت کے لالج میں ان کی موت کی متمنی ہوتی ہے ارشادِ گرامی ہے ان کے مال و دولت اور ان کی کسرتِ اولاد کو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان ہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مقتلائے عذاب کر دے اور یہ جان بھی دیں تو انکارِ حق کی حالت میں دیں وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں آگے صدقات یعنی زکاة کے بارے میں آٹھ بند یعنی ہیڈز آف ایکاؤنٹس گنوائے گئے ہیں زکاة جو کہ دین کا رکن ہے اسے ان ان مدوں میں خرچ کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ زکاة مختلف اموال میں مختلف طرح سے نکالی جاتی ہے زمین زری زمین پہ اگر تو زمین ایسی ہے جس کو پانی دیا جاتا ہے بارش سے تو اشر ہوگا دسوہ ہیسہ پیدوار کا دسوہ ہیسہ ایسی زمین جس کو پانی دیا جاتا ہے پانی دینے کی مشقت ہوتی ہے ابھی آنا دینا پڑتا ہے وہاں پانچ فیصد ہوگی پیدوار پہ عام تجارت پہ دولت پہ پوری اپنی جائدات پہ بچت پہ اڑھائی فیصد یہ کن مدوں پہ خرچ کیا جاتا ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ پہ واضح طور پہ لکھی گئی یہ صدقات دراصل فقیروں مسکی اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر معمور ہوں یعنی زکاة جمع کرنے والے اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو نیز یہ گردنوں کے چھوڑانے کے لیے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے یا کوئی قیدی ہے ظلم سے قید میں سلا گیا اس کو چھوڑانے کے لیے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہِ خدا میں جہاد میں تبلیغ میں اور مسافر نوازی میں مسافر بے شک کوئی امیر ہے راستے میں اس کو تکلیف پہنچ گئی بیسے ختم ہو گئے اس کو زکاة دی جا سکتا مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینہ ہے یہ آٹھ مددیں ہیں جن پہ زکاة خرچ کی جا سکتی ہے آگے مشرقین کے بارے میں بہت سخت آیت آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو شرق میں مقتلع ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں اور بطور نمونہ کی یہ بتایا کہ وہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے دعا کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں ہونے دیا ہم نے ابراہیم حضرت علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے والد کے بارے میں مغفرت کی دعا اب نہیں کرنی ہے دیکھئے آیت کا ترجمہ یوں ہے سورہ توبہ کی آیت امبر ایک سو تیرہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعا مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا یعنی اس دعا سے بری ہو گیا حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب خدا ترس خدا ترس اور بردبار آدمی تھا تو یہاں پہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ مومنین کو آپس میں ایک گروہ بن کے رہنا ہے ان کے دل مشرقین کی طرف جھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیئیں خواہ وہ قریب رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو سورہ توبہ کے آخر میں ایک حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دین کا سیکھنا سکھانا یہ فرض ہے تم سب پہ لیکن اگر تم سب اس میں نہیں نکل سکتے ہو تو اس کو فرض کفایہ قرار دے دیا کہ ہر بستی میں سے ہر علاقے میں سے کچھ لوگ جو ہیں نکل کھڑے ہوں اور دین کو سیکھیں اور پھر اپنے بستی کے لوگوں کو آکے اس علاقے کے لوگوں کو آکے مستقل سکھاتے رہے ارشاد گرامی ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر ایک سو بائیس اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روشتے پرحیز کرتے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ایک خوبصورت آیت اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑھنا اس پر شاق ہے ان تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو درد اسے ہوتا ہے تمہارا نقصان میں پڑھنا اس پر شاق ہے تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے اب اگر یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مو پھیرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا یہ سورہ توبہ تھی اب ہم اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا کرتے ہیں سورہ یونس کی ابتدا میں ہم پہلا پہلا موضوع جو لیں گے وہ لقائے رب کا ہے لیکن موضوع چونکہ طویل ہے تو یہ انشاءاللہ ہم آئندہ حلقے ملیں گے آج صرف اتنا میں ارز کروں گا کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی آیت میں تلاوت کیے دیتا ہوں جس میں کہ لقا کے بارے میں گفتگو ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو ہے وہی انسان کا سمم بونم ہے وہی انسان کا اصل مقصود و مطلوب ہے اسی سورہ یونس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے وہ آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سممان موسیقی